انشاء رہا کرتے ہیں دوبارہ بینہ کوئی بھی سمیں گھمائے کہ اس میں کیا کیا ہوگا جو بھی trending news پہ اس پہ آدارت یہ وقیاب ہے grammar پہ آدارت ہے جو کہ یہ دی grammar نہیں تو وقیاب بھی نہیں ہے تو بڑا آئیو سو کرتے ہیں آج کے پہلے شب سے پہلا شب ہے auspicious auspicious کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں auspicious کا مطلب ہوتا ہے شب ٹھیک ہے جی شب ہوتا ہے auspicious کا مطلب اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے بچوں آئیے سمجھتے ہیں یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا یاد کریں گے auspicious یعنی آؤ space میں satellite بھیجتے ہیں کیا ہے آؤ space میں satellite auspicious کیسے یاد کرنا ہے آؤ انترکش میں یعنی space میں satellite بھیجتے ہیں مگر اس سے پہلے صبح شب دن کا پتہ لگا لے پندے جی سے auspicious کیسے یاد کیا آؤ space میں satellite بھیجتے ہیں لیکن اس سے پہلے کون سا شب دن ہے وہ پندے سے پتہ لگا لے ٹھیک ہے بٹا اب اس کا سنونیم ہے favorable کیا چیز فائدے مند ہے بھائی پندے جی کی سنو گے سارے نیموں کا پارند کرو گے تو ہر چیز بچہ favor میں ہوگی پیسہ ہی پیسہ ہوگا ایسے یاد کرنا ہے اگلا شبد کیا ہے بچوں دیکھتے ہیں اگلا شبد پیارے بچوں آپ کے سامنے آ رہا ہے اگلا شبد ہے austere austere ہوتا ہے سخت جان جو بہت کڑک ہے سخت ہے یاد کیسے کرے استر 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 اگلا شد ہوتے ہیں تو استر نے تب کڑک جان ہے نا بچے اگلا پتھر دلے اپنا تو سخت جان austere جس کو مارنا آتمبب ہے ٹھیک ہے اب اس کو یاد کرنا ہے اس ٹرک ٹھیک ہے کہ بھائی کوئی بھی آئرہ اگلا ہے اور آپ نے دوسکل درازہ بند کر دیا آگے چلتے ہیں آخر شبد کیا ہے بچوں آخر شبد ہے آخر شبد ہے یعنی ڈرنکش یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا وہی دھرم ہے وہی قانون ہے تینا یاد کیسے کا autocratic auto خود سے ساشن کرتا ہے کہ auto کسی ہی نہیں سنتا خود سے ساشن کرتا ہے اس کا سنوڑنے میں dictatorial مطب کیا ہے کہ ہماری teacher teacherی سے ہمیں real کہانیاں سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ساشن کیسے کیا چاہے تو یہ ہوتا ہے ڈکٹوریل اگنا شب دے کیا ہے بچوں اگنا شب دے ہے ایوریس اس کا مطلب ہے لالچ یا لو ٹھیک ہے بچہ آپ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں یاد کرنے کا طریقہ بارس ایوریس کسے گھنا ہے ایک بارس ایک بھی بارس نہ ہونے کی قارن وہ دوسروں کو بچوں کو للچائی نظروں سے دیکھتی ہے اس سے کوئی بچہ مل گیا ہے اس کا لوگ ہوتا ہے لالچ ہوتا ہے چلیے چلتے ہیں اگنا شب دے بچوں اگنا شب دے کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں اگنا شب دے آپ کے سامنے ایوریس یعنی گھرنا کرنا نفرت کرنا چینیز کون کے ہر ایک ورزن سے مجھے نفرت ہے کیسے آتے ہیں ایوریس کہ چینیز کون کے ہر ورزن سے مجھے نفرت ہے اب بھئیہ مجھے تو سچ میں نفرت ہے کہ جب سے کوڑھایا کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ برواد ہو گئے اب اس کا سنونے میں ڈس لائک کرنا ہے نا کہ ڈس کو میں لائک نہیں کرتا کیسے یاد کروں میں ڈس ٹی وی کو میں لائک نہیں کرتا سیدھا ایسے یاد کر سکتے ہیں اگنا شب دے کیا ہے بچوں اگلا ہے اوائیڈ کرنا کہ آپ بھئی کوئی ایسا ہے آپ کے زندگی میں جس کو آپ آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی پڑوسی ہے نا پڑوسی چوکل خور چاچی جو ہر ایک سے آپ کی چوکلی کرتی رہتی ہے تو آپ اسے چھپتے ہیں کہ کہ وہ دیکھنا لے بات کا بتنگنا بڑھا دے آوائیڈ کرنا اس نے اپنے وڑے کو آوائیڈ کیا ہے اس نے اپنے وعدے کو بڑے نہیں سوری اس نے اپنے وعدے کو آوائیڈ کیا یعنی ٹالنا کس دیچ کو چھٹکارا پانا سنوڑنے میں ہے ابھیڑ چلی آگے شب دیکھتے ہیں اگنا شب کیا ہے اگنا شب بٹا آو مطلب شدہ یا پھر جن جن کو شدہ ہے بھگوان میں وہ آتے ہی بھگوان سے ملنے ہے نا جن جن کو شدہ ہے بھگوان سے ملنے ہی آتے ہیں تو اس کو آو کہتے ہیں اب اس کا سنوڑنے میں ہے ایٹماریشن یعنی سالان جیسے کئی لوگ رشن دیو جاتے ہیں شدہ میں اگنا شب کیا ہے بچو اگنا شب ہے اوے اوے ایوری ایوری مطلب ایوری ہوتا ہے ایوری ہوتا ہے یعنی کہ اس کا کچھ جس کی رو بگڑا ہوا ہے اس کو ایوری کہتے ہیں آری وکرت تیڑی ہو جاتی ہے چلاتے چلاتے بھئی آری ہے اس کو چلا رہے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اگنا شب دیکھیں اگنا شب کیا ہے اگنا شب ہے آپ کے سامنے بیفل یعنی چکرہ دینا کہ بھئی آپ کے خوش خوش ہو دیا آپ نے ٹھیک ہے جی آپ کے خوش چلے گئے اس کو بولتے ہیں بیفل اس کو کیا بولتے ہیں بیفل یعنی کہ آپ کنفیوز ہو گئے ہیں پزل ہو گئے پزل سالو کرنے میں وہ کنفیوز اور بیفل ہو گیا ہے مطبع آپ بلکل چکرہ آگئے ہیں آپ کو سماؤں نہیں آگا کرنا کیا ہے اس کو بیفل ہو گئے ہیں آپ کے چودیں آگئے ہیں جیسے کہ جب آپ یہ سوڈوکو کرتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کیسے کس پارٹ کو کس میں چھوڑیں دماغ پاہل ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے اب دیکھیں اگلا ہے بینل بینل کا مطبع کیا ہے تُلچ یعنی کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس پہ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ بینل کو یادنے سے کریں ہر ایک common place پہ بینل لگا دینا چاہیے مطبع کیا ہے کہ جو بھی common place ہے جاں گریبوں کی جگہ ہے وہاں پر جانے کا منا ہم لوگ گریب ہیں ہم سوری ہم لوگ امیر ہیں اپن کو امیر رہنے کا ہے گریبوں سے دور ہو بینل لگا دو shopping world نہیں آئے کہیں بھی مہنگی جگہ نہ جائیں کیونکہ اپن کھائے گا یہ سوچ ہم اس کو مانتے ہیں ہے نا اب اس کو یاد کیسے کرنا ہے common place جیسے پیپسی گریب لوگ پیتے ہیں ہے نا چلو آگے بڑھتے ہیں اب ہم کریں گے بٹا کچھ وقیاب جو بہت important ہے اس کا پہلا وقیاب ہے بٹا ترمائل اس کا مطبع شور بول ہنگامہ جیسے کہ اسٹیڈیم میں جیدی کسی ٹیم کی کسی دیش کی ٹیم بھار جاتے ہیں ایسے توڑ بڑو بچاتے ہیں ہنگامہ بچاتے ہیں اس پر ترمائل کہتے ہیں یہ ایک ناؤن ہے جس کا مطبع شور بول اب کیونکہ یہ ناؤن ہے اس کا مطبع اس کا synonym دونوں ناؤن ہونے چاہیے جس کا عرض ہے uncertainty اب synonym کیا ہے انشرت ہونا یا turbulence یعنی کہ disturbance یعنی ہر طرف سے چیزیں اتھر پتل ہو گئی ہیں یا پھر agitation کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے بنہ گیا مطبع شانتی یا tranquility یعنی بیہوشی یا پھر stillness یعنی کہ استھرتہ اب یاد کیسے کرنا بچوں یاد کیسے کریں there was widespread turmoil in the city کی شہر میں بڑے پیمانے پر اُتر پتر مچی ہوئی ہے ہنگامہ مچ رہا ہے سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر پھوڑا بھاڑی میں لگے پڑے ہیں اگنا شب دیکھتے ہیں اگنا شب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگنا شب دیکھتے ہیں اگنا شب دیکھتے ہیں اگنا شب دیکھتے ہیں اگنا شب دیکھتے ہیں آپ کے سامنے رفٹ رفٹ کا مطلب ہے دوش یا کوئی کمی اسے ہوتا ہے پولٹ اس کو کیا بولتے ہیں بریچ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مان لیجیے آپ کے ایک کمپنی ہے جہاں پر ایک جاسوس ہے جس نے ساری پول کھول دی تو وہ کیا ہے ہمارے لیے ایک اددار کونے بریچ ہے یا پھر فیشر ہے مطلب اتنا کہ ہمارے بیچ میں پچھلی ہے جو گندی ہو رکھی ہے یا gap ہے یا سپلٹ ہے یعنی کسی پرکار کا دوش بنا کسی پرکار کی کمی ہونا جیسے آپ نے کسی کمار نے مٹی کا پرتن بنایا اس پر ایک crack رہ گیا وہ کیا ہے رفٹ ہے ٹھیک ہے انٹرم کیا ہے یعنی complete ہونا agreement یعنی سہمتی ہونا یا contract مطلب کہ آپ کسی طرح سے سمجھوتے میں ہیں مطلب کہ یہ کتنا دروہ کی بات ہے کہ اندر کے ایک دوش کی ویسے کمی کی ویسے پورا سسٹم بگڑے گیا چلی چلتے ہیں اگلے شکت بچوں اگلے شکت کیا ہے بچوں اگلہ ہے inexorably کیا ہے inexorably اس کا یہ ایک adverb ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ adverb ہے مطلب اس کا سنانیم انٹرانیم adverb رہے گا کلوڑتا یا کٹوڑتا اس کا عرض ہے اب یاد کیسے کریں گے اب so in a way that is impossible to stop a private مطلب کی کچھ ایسا جسو روکا نہیں ہے جو کافی کٹھو رہے ٹھیکے بچوں سنانیم ہے تروشیسلی یا پھر انتروسیسلی یا تریبالی ٹھیکے بچوں انٹرانیم کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے یا انٹرانیم کیا ہے gently مطلب سبیتاہ سے humanly مطلب انسانیت کے ساتھ compassionately مطلب دیا بھابنا کے ساتھ اب یاد کیسے کریں the public is and raised by the inosobili rise in petroleum prices کیا بھڑا آپ بہت سے زیادہ مہت کیونکہ پیٹرون کا پرائز بڑھ گیا اور آپ کی چیز کا خون کرنا چاہتا ہے یا اگلا بٹھنے بٹھنے بٹھا اگلا شبد کیا ہے بٹھا اگلا ہے ڈیسیشن یعنی متبید ہے نا ان دو بھائیوں متبید ہیں تو دوسرے کو پھر دوسرے کو لگے پڑے ہیں تو یہ ناؤن ہے اس کا مطلب synonyme انٹرونیم ڈاؤن ہوں گے اب یاد کیسے کرنا ہے synonyme ہے controversy یعنی کی بیواد یا پھر friction یعنی گھرشن یا پھر دو بھائیوں پھنگا ہو گیا دو ٹیم میمبرز پھنگا ہو گیا friction یا resistance یعنی ویروت اب انٹرونیم کیا harmony یعنی سب جگہ بھائی چاہ رہا ہے یا پھر conformity یا پھر اشارہ میں ہی ایک دوسرے کو سمجھ با رہے ہیں یا پھر coherence یا unity یعنی اکتہ اب سمجھ کہتا parliament exposed and unprecedented level of decision کیا تو سنسام میں رہا ہو سنسام میں ایسے ہی نیتہ لڑتے ہیں ہے نا تو چور تو لچہ ایسے ہی طور پھر اکتہ بھرکن نہیں ہو لوگوں میں اب دیکھیں اگلا ہے ferment ferment ایک verb ہے اس کا مطلب یہ بھی اس کا بھی سنانے مٹانے verb ہوگا جس کا مطلب تیجت کرنا چوش میں آ جانا یعنی کی بھائی آپ چوش میں ہیں تھوڑ درہ چاہتے ہیں ایسیٹیشن ایکسائیٹمنٹ امانگ اگروپاو پیپل کہ لوگوں کے اندر یا تو positive طریقے سے یا negative طریقے سے ایسیٹیشن ہے گصہ ہے جوش ہے کسی کو مارنے کا یا مستی کرنے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے سنانے میں فرینجی storm انتوپان fury یعنی کی بھائیانکر گصہ یعنی چڑھ ایسیٹیشن بھائیانکر ہارمونی یعنی ایک تا ہے اب واقعی کہا ہے the highest court was in a state of بھائیانکر یہ جو سب سے بڑا کوٹ ہے وہاں پر تیجنا ہے جو کہ یہ بہت بڑا ڈون ہے جس کا بیسنہ ہونے جا رہا ہے اب کچھ پریکٹیس کر لیتے ہیں بچھو پریکٹیس کر لیتے ہیں شب کیا ہے وکیابنی پریکٹیس اس میں پہلا شبد ہے لمباسٹ لمباسٹ اس کا پہ ہی چرن ہے اس کا سنونم کیا ہوگا میسوگرامی اومنی پوٹنٹ آپسینیٹ یا ریپریمنٹ تو اس کی یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے بیٹھا آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے چونکہ اگر آپ کو نمبر چیئے اچھے تو یاد نہیں کروگے کام ہی بنے گا تو اس کا مطلب ہے لمباسٹے کا اسوکار کرنا یا ریجیٹ کر دینا اب یاد کیسے کرنا ہے دیکھو لمباسٹے مطلب سنونمتہ ہے ریپریمنٹ لمباسٹے مطلب کسی کو کسی کی برائی کرنا کٹسائز کرنا الوچنا کرنا ہے نا میں اس وقت میں کیا ہوتا ہے having despite of aversion to marriage جو شادی بھیا کے رشتے سے نفرت کرتا ہے omnipotent مطلب having unlimited power on mighty supreme جس کے پاس اسیم شکتی ہے جیسے کی North Korea میں کنجوں کی پاس ہے آپسینیٹ مطلب ضدی ریجیٹ ریپریمنٹ مطلب کہ آپ ایک طرح سے کوئی چیز ریجیٹ رکھتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے ایک 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 بھاو دیتے ہیں اللہ شب کیا ہے بیٹا Oblivion Oblivion کا synonym کیا ہوگا option ہے potenacious doubt heedless or croissant 5 second سوچ لیجئے پھر میں آپ کو answer دوں گا کوئی انسر آیا دماغ میں کوئی انسر آیا سوچا دیکھا مایا من میں چلے تو دیکھتے ہیں answer کیا ہوگا بٹا تو دیکھو یہ Oblivion یعنی کہ آپ بلکل ہی بے ہوشی میں ہیں ہوش ہی نہیں آپ جیسا کہ یہ بھائی صاحب کا حال ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل کیا رہا ہے تو synonym ہے heedless آپ باقی شبتوں کو دیکھ لیتے ہیں Oblivion ہوتا ہے انجان ہونا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل کیا رہا ہے یا پھر آپ بے ہوش ہیں یا آپ میں کوئی emotion نہیں ہے insensible اب باقی option کیا آپ دیکھتے ہیں بٹا آپ کا پہلا option اس کا مطلب holding firmly to an opinion یعنی کہ آپ نے ایک بار چھو ٹھڑ لیا اس ویچار کو اس سوچ کو بدلتے نہیں اس سے pretentious کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بار بار لگاتار بیچنے کوش کرنا ہے جیسے sales girl ہوتے ہیں call کر کے خرید دیجے پیک خرید دیجے اگلہ heedless کیا ہے showing a reckless lack of care attention مطبکہ وہ وقت جب ان کو لا پرواہ ہے جب ان کو دھیان نہیں دیتا ہے جس کئی teacher ہوتی ہیں جو کلاس ہے پڑا رہی ہیں اور فون پہ اپنے boyfriend سے بات کریں بابو نے تانت آیا تا تل لیو اور بچے آپ اس میں ایک دجھے کا کپڑا پھاڑ رہے ہیں اگلا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک فرنچ بریڈ اس پر ہم کہتے ہیں تو پیارے بچوں مجھ یقین ہے کہ آپ کو یہ سشن سمجھنا آیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا تو بچوں اسی طرح کے جھننے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہیں اگزام پر کے ہمارے چینل پر اور یہ کلاس جو ہے اسی طرح میں کراتا رہوں گا بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ایک تو آپ بیٹا آپ یہ چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجے اور یہ آپ چاہیں تو ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیٹا اپنے دوستوں کو جو بھی تیاری کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہی ان کی پریشانی ہیں وہ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں تو بیٹا کمنٹ کرنا مقبولی اگر کلاس کیسے لگی آپ کو تو آج کے اتنا کافی ہے بابائے ٹیک کیئر جائے ہند وندے مات رہاں مات رہاں ٹیک کیئر چکی کنم